بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مقبول الالہی پرگرام تبصرہ کے ساتھ اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سٹی سکس او سکس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وطنی عزیز کا ہر خاص وام شہری ان دنوں مہنگائی کی لپیٹ میں ہے تاجر ملازم کسان مزدور طالب علم خاتین حضرات بچے غرض ہر فرد مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور چینی اس وقت ٹاک آف در ٹاؤن بن چکی ہے چینی آلو پیاز ٹماتر گھی آٹا غرض روز مرہ اشیاء خرد و نوش عام شہری کی پہنچ سے دور نکل چکی ہے خاص طور پر وہ خواتین حضرات جو ڈیلی ویجر ہیں جن کے پاس فکس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے روزانہ محنت مشکت کرتے ہیں اور تب جا کر اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی زندگی اس وقت سب سے زیادہ اجیرن بن چکی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے اگر وہ آٹا کمانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو گھی ان کی دست رس سے باہر نکل جاتا ہے اور اگر وہ گھی تک پہنچتے ہیں تو چینی ان کی پہنچ سے دور ہوتی ہے ہماری مارکیٹ ہمارے بزار ہمارے کمرشل مراکز ان میں طلب اور رسد کو مینٹین ڈکھنے کے لیے ہماری ظلعی انتظامیاں ہماری حکومت نے بہت سارے انتظامات بہت سارے اقدامات کے اعلانات کر رکھے ہیں دیکھنے میں بھی آتا ہے ہمارے سپیشل پرائس مجسٹیٹ مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں مگر وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں مگر اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے لوگ حکومت کو اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوسنے دیتے ہیں کہ ان کی آمدن اور ان کی اخراجات میں کوئی تعل میل نہیں ہے آپ یقین کیجئے کہ ہمارے عام طبقہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کی تعداد اس ملک کے چھانوے فیصد لوگوں پر مشتمل ہے اس میں سرکاری ملازم اور وہ سرکاری ملازم بھی شامل ہے جو کم آمدن والے ملازمین شمار ہوتے ہیں اور جو اپنی نوکری محنت مزدوری کے ساتھ کرتے ہیں امانداری کے ساتھ کرتے ہیں فرض شناسی کے ساتھ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ رشوت سے اور ایسی علائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ان کے لیے بھی دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات ان کے لیے دوائی کا حصول نممکن ہو گیا ہے یہاں میں ضرور معافیات کی بات کروں گا جو زخیرہ اندوز ہے وہ اپنے اثر سوخ کی بدولت قانون نافذ کرنے والے ادارے اور محکموں کو موم کی ناک بنا چکے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا ہمارے اداروں کے بس میں نہیں رہا آپ نے آج سماعت فرم دیکھا ہوگا ہمارے وزیراعظم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جی پنجاب حکومت بلکہ چاروں صوبائی حکومتیں ان معافیات کے خلاف متحرک ہوں اور میدان عمل میں نکلیں مگر یہ ان کا کہنا سوائے اخباری بیانات کے اس سے زیادہ کوئی حیثیت دی رکھتا کیونکہ آن گی راؤنڈ ہمارے ادارے ایسے معافیات کے خلاف تو ہمیں کہیں متحرک نظر نہیں آتے البتہ اپنے فگر ورک کے لیے چھوٹ چھوٹے دکانداروں کے خلاف بھاری جرمانے ان کے خلاف مقدمات ان کی گرفتاریاں یہ روز مرہ کا معمول ہے یہ وہ اقدامات ہیں جو ایک لپ سروس تو شبار ہو سکتی ہے جو کاغذوں کا پیٹ بھننے کا کام تو کر سکتی ہے مگر اس سے عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا بلکہ عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا دکاندار وہ بھی اسی طرح مظلوم ہے جس طرح کے عام ڈیلی ویجر عام دیہاری دار مظلوم ہے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں حمزل انتظامی اللہیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپیشل پرائس مجسٹریٹس ان کو بھی میرٹ پہ کام کرنے کی تاقید کی جائے اور وہ زخیرہ اندوز جو اپنے اثر رسوخ کی بدولت انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں ان کو اخلاقی طور پر سماجی طور پر قانونی طور پر ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے سٹور سے اشیاء خردنوش کی جو مصنوع زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان کو وہ باہر نکالیں اور آہم افرد تک اشیاء خردنوش پہنچائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے آپ ہر حوالے سے اس بات سے باخبر ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زخیرہ اندوزی کی وہ قابل مواقضہ ہوگا اور جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں ان سارے اقدامات اور اہمیت کے بیانات اور متبرک اور مقدس جو جملے ہیں جو فرامین ہیں ان کی موجودگی میں اگر ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہمارے با اختیار لوگ ہمارے تاجر بھائی اگر ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کرتے تو اسے عام فرد میں فرسٹیشن بے چینی میں اضافہ ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم سے دور اور اس سسٹم پر بد اعتمادی کا مظہرہ کرتے چلے جائیں گے اور وہ اپنا غصہ اپنے بیلٹ پیپر کے ذریعے نکالیں گے اور جو اس حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بن سکے گا برگرام سیٹی سیکس سو سیس میں تفسرے کے ساتھ آپ کا مذبان مقبول الہی آپ سے اجازت چاہتا ہے اور ہمیں آپ کی رائے آپ کے تفسروں آپ کی تجاویز آپ کے مشہوں کا ہمیں انتظار رہے گا اور ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک آئندہ بھی پہنچتی رہیں اللہ نگے بان موسیقی